موسیقی 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 سابق وائز پریزنٹ ایف پی سی سے آئی کے بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا ہمیں ہمارے ساتھ ایم ڈی ایس پی ڈی سی آسف اقبال صاحب موجود ہیں ویلکم سر آپ کو بھی کرتے ہیں ایکانومسٹ ہیں بڑی ایکسپرٹیز ہیں ان کی چودہی محمد اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا حنیف گوھر صاحب بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری بہت شدید ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے اور اس علاج کے بعد اس کے جو بہتری کے جو نتائی نظر آنے ہوتے ہیں اس میں بھی کم و بیش کافی عرصہ لگتا ہے اس بجٹ کو یہ جو بجٹ بنائے گیا ہے بڑی مشکل معاشی صورتحال تھی لیکن بڑے غیر مقبول فیصلے اس موجودہ حکومن نے کیے کیا کومنٹس آپ کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شازی آپ نے صحیح فرمایا کہ جو اس وقت جو حکومت کے حالات ہیں اور اس وقت حکومت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا چالنج ہے حکومت کرنا کیونکہ میں صرف شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی اسے اسی قسم کے فیصلے کرنے ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ کیونکہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا ہے اور آئی ایم ایف سے ہم نے اپنے پروگرامز لینے ہیں تو یقینا ہماری مجبوریاں ہیں کہ آئی ایم ایف کا انپوٹ ہم لیں گے اپنے بجٹ بنانے کے لیے جو کہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس مرتبہ کی بجٹ میں اور پرائیم میلسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کون بورڈ لینا ہے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے تو اس میں غیر مقبول فیصلے حکومت کو کرنے ہیں مہنگائی کی جو شرح ہے یقینا وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مہنگائی اگر ہے تو ہم نے اس ٹیکس کے جو نظام ہے ٹیکس بھی ادا کرنا ہے ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے لوگ ٹیکس ریجیم کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے فوری طور پر تمام کی تمام ریلیف جو ہیں تو وہ ہمیں دیتی رہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس لاسٹ بھی جو سال ہے نائن ٹریلین کا غالباً ٹیکس ہمارا اکٹھا ہوا اور اس مرتبہ کے جو تیرہ سے چودہ کا حدف ہے تیرہ سے چودہ کا حدف ہے لیکن یہ والا بھی آپ ریکارڈ اگر جا کے دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار تئیس تک کا اداف سے زیادہ حاصل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی یہ اداف حاصل نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ کنٹینوٹی ہے آپ کی اس حکومت کی بھی کہ انہوں نے یہ اپنے اداف کو حاصل کیا اور اب جو یہ ٹیکس کے جو جو تھرٹین ٹو فوری ٹریلین کا جو ٹاکسک رکھا گیا ہے اگر جس طرح آپ پرائم منسٹر محنت کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس قسم کے اداف کو بھی پورا کر لیں گے لیکن اس کے لیے پوری قوم کو ان کو ساتھ دینا پڑے گا پوری بزنس کمیونٹی کو ساتھ دینا پڑے گا لیکن جو اشارییں ہیں اگر آپ جی ڈی بی گروت کو دیکھیں تو ٹو پائنٹ ٹری ایٹ پرسنٹ کے حساب سے ہماری گروت بڑھ رہی ہے اگر آپ ایگری کلچر کو دیکھیں تو سکس پائنٹ ٹو فائی کے حساب سے ہمارا ایگری کلچر بڑھ رہا ہے تو اگر آپ باقی کے اداریے دیکھیں کہ انڈرسٹریز کو دیکھیں ون پائنٹ ٹو ون کی گروت ہو رہی ہے تو اگر یہ والی گروت ہو رہی ہے اسٹراؤک ایکچینج جو ہے تو کافی اوپر جا چکا ہے ریکارڈ اسٹراؤک ایکچینج اوپر جا چکا ہے تو یہ سارے کے سارے پوزیٹیف اشارییں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حکومت محنت کر رہی ہے اگر یہ مزید محنت کرے گی تو آئندہ جو اپنے ٹارگٹ سے ضرور اچھیف کرے گی تو آسف صاحب حکومت محنت کر رہی ہے یہ وہی حکومت ہے جس نے پہلے بھی تین دار اقتدار میں رہ کر حکمرانی کی اس وقت سرکمسٹانسز اور تھے صورتحال اور اسپیشلی معیشت کے حوالے سے اس بار بہت بڑا چیلنج ہے پورے پاکستان کو اور اس پاکستان کے اس چیلنج میں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے عسکری دارے بھی وہ ایک پیچ پر ہیں اور تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی آن بورڈ پر ہیں بڑا ہی غیر مقبول فیصلے لے رہی ہے یہ حکومت مطلب یہ سوچیں سمجھے بغیر کہ ان کے اپنی سیاست پر اور ان کے اپنے ووٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یعنی انہوں نے اپنی سیاسی مفادات کو سائٹ پر رکھ کر یہ جو فیصلے کی ہیں یہ ملک کے معاشی مفاد کے لیے دور درجے سے کہتے ہیں لانگ ٹرم پولیسی کیا حکومت وہ بنانے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیرہ تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ جیسے گوھر صاحب نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ آپ کہلیں کہ موڈسٹ ایمپروومنٹ ہوئی ہے ایک آنومی میں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے جس میں جی ڈی بی گروت ظاہرہ 2.38 ہے لیکن اس میں یہ ہمیں زہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈریون بائی گروتز ڈریون بائی سکس اگری کلچر جس کی 6.25 ہے جو انڈسٹری اور سرویسز کی گروت ہے وہ بہت کم ہے جو کہ 1.2 ہے اور انڈسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو ہے وہ 0.7 پرسنٹ سے گروت کیا ہے تو اگرچہ اشاریہ اچھے ہیں انفلیشن بھی کم ہو رہا ہے پالیسی ریٹ جو ہے انٹریسٹ ریٹ حکومت نے کم کیا ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان نے وہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے پچھلے سال جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بیلنس اپ پیمنٹ کے حوالے سے تو وہ 3.8 عرب سے اب وہ خسارہ 0.5 بلین کا ہوا پچھلے سال تو یہ تو ہیں آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے مصبت اشاریے جو ہمیں ملتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس بجڈٹ میں ہمیں نظر بھی آتا ہے اور وہ بالکل سب کے سامنے ہی ہے وہ ہے پبلک ٹیکٹ کہ جو ہمارا قرضہ ہے اس کی خاص طور پر جو قرضوں کی پیمنٹس ہیں اس سال یعنی جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں حکومت کی جو نیٹ ریونیو ریسیٹس تھیں نیٹ ریونیو ریسیٹس کا مطلب حکومت جب ٹیکس جمع کرتی ہے تو اس میں صرف صوبوں کا حصہ علی کر لیتی ہے اور پھر نون ٹیکس بھی اس میں آ جاتے ہیں تو جو فیڈرل گورنمنٹ کو خالص آمد نہیں ہوئی وہ 6.7 خرب روپے کی ہوئی ٹریلین کی اور اس میں سے مارک اپ پیمنٹ جو تھیں وہ 7.2 ٹریلین کی تھی تو گویا جو فیڈرل گورنمنٹ کی نیٹ ریونیو ریسیٹس تھی اس سے زیادہ تو صرف مارک اپ پیمنٹ تھی اور اب جو مارک اپ پیمنٹ ہیں وہ 7.2 ٹریلین سے بڑھ کر ہو رہی ہیں 9.8 ٹریلین تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کسی بھی حکومت کے لیے ہو ہم تو ظاہر ہے ہمارا ریسرچ کا کام ہے تو ہم اسی حساب سے بات کرتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ جب بھی کوئی خسارہ ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنی انکم بڑھا لیں یا اپنے اخراجات کو کم کر لیں تو ان دونوں پوائنٹ پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمیں ایسی سٹریٹیجی نظر آتی ہے کہ بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم انکم کس طرح سے بڑھا رہے ہیں اور ہم اپنے اخراجات کو کیسے کم کر رہے ہیں جیسے ابھی بات ہوئی کہ جو ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا ہے 13 بلین کا تقریبا وہ پچھلے سال سے چالیس فیصد زیادہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اوور ایمبیشیس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جی ڈی پی کی گروت ہے نومینل گروت جو اگلے سال کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ سترہ فیصد ہے تو ٹیکس تو انکم پر ہی یا جو کنزمشن ہے اسی پر لگتا ہے تو سترہ فیصد سے نومینل ہماری جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم چالیس فیصد ٹیکس بڑھا دیں گے تو یہ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بڑھ بھی پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا تو اس کے پیچھے کوئی حکومت نے کوئی سالیڈ ایسا پلان بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے تو اس میں جو آپ کہہ لیں کہ حکومت جو پوری طرح جو ان کا فوکس ہے وہ ٹیکسیشن پر ہے ٹھیک ہے کہ جس میں خاص طور پر جو انکم کے ٹیکس ہے جو ڈائریک ٹیکس ہیں ان میں سے فورٹی ایٹ پرسنٹ کی گروہت ہے تو ایک ریسرچر کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور ایمبیشیس ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ٹھیک ہے ڈائریک ٹیکس کے تین تین ہیڈز ہیں انکم ٹیکس والکر ویلفیر فینڈ اور ورکر پروفیٹ یہ تین حصے ڈائریک ٹیکس کے ہیں تینوں میں جو گروہت ہے وہ ایکزیکٹلی فورٹی ایٹ پوائنٹ ون پرسنٹ کی ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی اچھی کلکولیشنز کہاں سے آگئی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے ٹیک ہے ٹیک ہے نا ٹیکسیشن میں سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے سر ہم ٹیکس پہ آگے بات کر لیں ٹیک ہے میں اکمل صاحب سے بھی شاملی گفتگو کرلوں ان کو سر بڑی ویلیڈ بات کی انہوں نے کہ میں نے اپنے انٹروپ میں بات کی تھی کہ بنیادی خسارہ اور محصولات کے اہداف یہ ہمارا ایک بنیاد بجٹ کا جو بنیادی ایجنڈا ہمارا ہے آپ کو کیا لگتا ہے لیکن ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں جو کہ طویل مدتی بھی ہے چھے سے ساتھ بلین ڈالر کا بھی ہے اور وہ ہماری ضرورت بھی ہے یعنی کہ ہم اگر پیمنٹ آف بیلنس کا پاکستان کو بہت شدید ترین سامنا جسے کہیں گے وہ ہے ہمیں ادائیگی کرنی اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہماری مجبوری بھی ہے یہ پرائیمنٹ سے سب بھی انڈوز کر چکے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ہوگا پیشگی اقدامات کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نئے پروگرام کے حصول کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اقدامات اس کے لیے بھی لیے جا رہے ہیں دیکھیں پیشگی اقدامات اسی کے لیے لیے گئے ہیں اور جو تارگیٹس بسیقلی آئی ایم ایف نے ہمیں دیئے ہیں پرائیمنٹ سرپلس جیسے کہ کہا گیا ہے کہ دو پرسنٹ ہونا چاہیے جی ڈی پی کا اسی طریقے سے انفلیشن جو ہے نا انہوں نے فورکاسٹ کیا بارہ پرسنٹ کے لگ بگ ہونی چاہیے اسی طریقے سے انہوں نے ٹیکس ٹو ریونیو جی ڈی پی کا جو ہمیں تارگیٹ دی ہے جو پشلی مرتبہ جو ہے نا وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے لگ بگ رہا تھا تو یہ سارے جو آداف ہیں اس میں آئی ایم ایف کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہمارا اپنا فائدہ ہے ظاہر ہے ٹیکس ریونیو کر حکومت کے پاس نہیں آئے گا تو حکومت اپنے اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے کریں اب ہمارے جو تھوڑا سا ایشو آ رہے وہ ہمارا مانیٹری پولیسی کی اوپر آ رہے بیسیکلی جو انٹریسٹ ریٹ جو بائیس پرسنٹ رہا سارا سال اور اس کو تھوڑے دن پہلے جو ہے اس کو ٹوئنٹی پائنٹ فائی پرسنٹ کی اوپر لے کے آئے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ ہوا یہ ہے کہ جب انٹریسٹ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے نا تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی سود کا خرچہ حکومت کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ساڑھے نو آزار عرب ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو حکومت کا اگر سود کا خرچہ بڑھ رہا ہے تو حکومت کی آمد نہیں بھی بڑھ رہی ہے پچی سو عرب روپے کا پروفٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے آئے گا اب اسٹیٹ بینک کے پاس وہی سود کے پیسے آنے جو حکومت نہیں دی ہیں وہ راوٹ ہو کے ویا کمرشل بینکس اور جنرل پبلک سٹیٹ بینک کے پروفٹ کی صورت میں آنے اسی طریقے سے جو پبلک منی ہوتی ہے یا کمرشل بینکس کے اپنے ڈیپوزٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی حکومت کو ٹیکس ملتا ہے جو وہ سود وغیرہ جو ادائیگیاں کرتے ہیں جنرل پبلک کو حکومت خوش حقوق بانڈ کی صورت میں جنرل پبلک کو آفر کر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو بہر انکم ٹیکس کرتا ہے انڈریکٹلی ہو یہ رائے کہ ایک طرف انکم ٹیکس کا ریونیو بڑھ رہا ہے حکومت کا دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ ایکسپینس بڑھ رہے سود کا تو اب اس پورے سرکل میں نا انڈسٹری آؤٹ ہے تو بیسیکلی جو زیادہ میرے حساب سے فوکس کرنا چاہیے حکومت کو انڈسٹری کی طرف آپ فوکس کریں بجائے اس کے کہ اس منی سرکل کو آپ بینکنگ چینلز کے تھوئی گھمائیں اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ پیسہ سارا بینکنگ میں ہی رہتا ہے رادر دین بیسنسز تاکہ ان لوگ کے پاس جائے وہ لوگ ٹیکس پی کریں تو اس سے کیا ہے کہ ایکنومک ایکٹیوٹی بھی ہوگی لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہوگا یہی وہ لوپ ہولز ہیں یہی وہ لیکیجز ہیں ہماری ایکانومی میں جس کو پہلے ایڈرس نہیں کیا گیا اور اب یقیناً موجودہ حکومت کر بھی رہی ہے موشی کیمہ اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب بڑی کمپٹنٹ ہے گو کے ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن جو بینیفیشری وہ پاکستانی ہوگا مطلب یہ جتنے بھی اقدامات لیے جارہے وہی بات ہم کر رہے تھے کہ ہم اس کے فائدے نظر آئیں گے انڈسٹریز کے اوپر جب بات ہو رہی ہے ایک تو یہ کہ انٹرسٹریٹ کم ہوا اس سے بھی فائدہ ہوا ایک تو بزنس میں آپ کو کرزہ لینا ہوتا ہے جا کے بینک سے سو انڈ سو یا پھر آپ کے انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے لوکل جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے حکومت کے اقدامات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو جو انٹرسٹریٹ کم ہوا 1.5% کم ہوا حالباً 22% سے 20.5% پہ آیا ہے لیکن اس سے مزید کم کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلیزیشن پہ کام کرنا ہے اور انڈسٹری کو چلانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ریٹ کے اوپر انڈسٹری نہیں چلتی کوئی بھی انڈسٹری ہوتی ہے وہ بینک سے لائن لیتی ہے اور بینکوں کو انوالو کے کام کرتی ہے تو 20-22% پہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے اس وقت نہ صرف جو بینکوں کا انٹرسٹریٹ ہے اس کی وجہ سے جو انرجی کرائیسز ہیں ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ انرجی نہیں دیں گے اگر آپ کسی کو آپ کے جو جو ساتھ جو ملک ہیں جب تک آپ اس خطے کے برابر اپنے سنتوں کو نہیں کریں گے آپ بجلی گیس ان ریٹوں پر نہیں دیں گے تو وہ جا کر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کے لیے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جس طرح میرے دوست نے کہا ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی ہے ایکسپورٹ کے اوپر تاکہ ہمارے ڈالر جو آئیں ہمارے پاس جو فورن ریزرو آئیں وہ تھو ایکسپورٹ آئیں ہمارے پاس نہ کہ ہم کبھی ایک ملک جا کے ہم ان سے مانگیں کہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمارے سٹیٹ وینگ میں پڑے رہے ہیں ڈالرز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا پڑے گا اور خاص طور پر انڈسٹری کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی کیونکہ بیروزگاری ہو جائے گی ورنہ اور اگر آپ کی بیروزگاری ملک میں ہوئی جو کہ بدقسمتی سے اس وقت تھوڑی سی ہونا شروع ہو گئی ہے اور کافی ڈاؤن سائزنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس بجلی اس ریٹ میں نہیں مل رہی ہے گیس اس ریٹ میں نہیں مل رہی ہے جس ریٹ میں گیس ملنی چاہیے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ برابر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے انٹرنیشنل مارکریٹ آپ کے خطے میں دیکھتی ہے کہ کیا چیز کس کو کس ریٹ میں مل رہی کوئی بزنس کر رہی ہوتی ہیں کہ سیاسی مفاد کے لیے دنیا سے ہم مہنگی ترین گیس خرید کی اور سستے داموں اپنے عوام کو بیچ رہے تھے تاکہ کسی بھی جماعت کو جو پولیٹیکل مائلیج لینی پڑے اس وقت تو حنیف صاحب بڑا ہی انفلیشن ایک تو یہ دیکھیں نا کہ انرجی کرائیسس تو پورے دنیا میں اس وقت ہے اسپیشلی رشیا اور یوکرین کا وار ہو گیا یا پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ یہ تمام اوورال انٹرنیشن جو انفلیشن بھی ہم نے دیکھا کیونکہ انٹریسٹ ریٹ کا جو کانٹیکٹ ہے انفلیشن سے بھی ایک انفلیشن کے وجہ سے انٹریسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا تھا ابھی جو میکرو اکنومک صورتحال ہے اس پہ فیکٹ بیس پہ بات کر رہی ہے حکومت جس پہ ناکدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو معاشی دہشتگردی ہے لیکن یہ کتنی ضروری ہے اس وقت وقت کا کتنا اہم تقاضی ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے ایک ساتھ ایڈریس کرنا حکومت کے لئے کتنا بڑا چلنگ ہے دیکھیں شازیہ ہمیں تو لارجل سکیل پر یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ہم اس نیچ پر آئے کیوں ہم دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ ہم دوسرے ممالک کو کرزے دیا کرتے تھے اور ہماری ایکانومی بہت اچھی تھی ہم جیسے کہ ایکے کی ہم بات کرتے ہیں ایمیریٹس کی ایمیریٹس کا جو ہے تو ای جو تو ان کا ہو گیا کئے ہمارا کراچی کا ہو گیا یہ میرا خیال ہے پبلک کو اتنا پتا بھی نہیں ہو گیا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں پاکستان کے ہنرمند لوگوں نے پاکستان کے قابل لوگوں نے بہت سارے ممالک کو کھڑا کیا ان کی فورسز کو کھڑا کیا ان کی ائر لائنز کو کھڑا کیا ان کی معیشت کو کھڑا کیا ہمیں بیسک وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ آج پاکستان اتنا کمزور کیوں ہو گیا آپ جو گیس کی بات کی دیکھیں ہم کسی ایک حکومت کو قصوروار نہیں ٹھیرا سکتے جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کا امران خان کا تذکرہ کیا آپ کی گیس لائن جو ایران سے ڈلی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ زرداری صاحب کے ٹائم پر ڈلی تھی اور زرداری صاحب نے اس کو افتتاہ کرنا تھا اس گیس پائپ لائن کا لیکن کیا آج تک ہماری گیس پائپ لائن کا افتتاہ ہو سکا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بالکل اگر اس وقت انہا اس آرڈر ہو جاتا اور ہم وہ فیصلے کر لیتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے تو سر اب یہ بات آ جاتی ہے کیونکہ ابھی وہی بات آ رہی ہے کہ وزیر خزانہ صاحب بہت زیادہ جو ہے نا وہ سخت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک رویہ نون فائلر کے اوپر ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کوئی ٹرم ہوتی نہیں دنیا میں فائلر ہوتا ہے نون فائلر کا کوئی کونسپٹی نہیں ہے اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری کلچر کیوں ڈیبلپ ہے کہ لوگ فائدہ بھی لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے آپ دیکھیں نا کہ دھابے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے تازے دوست سکیم نکالی انہوں نے اس میں پہلے لوگوں کو کنونس کرنا پڑا بہرحال تھرٹی نائن ہزار کے قریب جو ریجسٹرڈ ہو بھی گئے لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ مجموعی جو ٹویل پوائنٹ نائن سیون زیرو ٹریلین روپہ مقرر کیا گیا ہے کیا حکومت حاصل کر سکے گی بات ہو رہی ہے ڈیجیٹائزیشن کی سٹرکچل ریفارمز کی ایف بی آر میں جی ہاں دیکھیں ایک معیشت کے طالب علم کی حیثیت سے اگر میں بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے جو ہماری تحقیق بتاتی ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ اوور ایمبیشیس ٹارگٹ ہے ہمیں نہیں لگتا کہ صرف ڈیجیٹائزیشن کرنے سے یا صرف ٹیکس ایڈنسٹریشن بہتر کرنے سے آپ چالیس فیصد کی گروہت حاصل کر پائیں گے جہاں تک ٹیکس کی بات ہے آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن ٹیکس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے دنیا بھر میں اگر ٹیکس کا نظام عدل پر منحصر ہے مشتمل ہے تو لوگ ٹیکس دینا چاہیں گے اب یہاں صورتحال میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو ایکسیمشن لیمنٹ ہے وہ چھے لاکھ روپے کی ہے یہ دوہزار انیس میں ہوئی تھی دوہزار انیس میں چھے لاکھ والا انکم ٹیکس سے مستثنہ تھا وہ چھے لاکھ آج کی جگر آپ اسے انفلیشن سے ایڈجس کریں تو تین لاکھ دس ہزار روپے بنتے ہیں تو گویا آپ ریگریسیو ٹیکسیشن کر رہے ہیں چاہ دوسرا یہ ہے کہ عدل اس لیے نہیں ہے کہ میں اگر فرض کریں کہ ایک اچھا بزنس مین ہوں اور میں سال کے پچاس لاکھ روپے کما لیتا ہوں تو مجھے دس یا گیارہ یا بارہ لاکھ روپے اس میں سے ٹیکس دینا ہے پچاس لاکھ میں سے دس گیارہ لاکھ ٹیکس دینا اگر میں امانداری سے دوں گا لیکن اگر میں ایک کارپوریٹ فارمر ہوں تو میں پچاس لاکھ روپے کماتا ہوں میں ایک روپے بھی ٹیکس نہیں دوں گا تو یہ نا انصافی پر مبنی اب آئی ایم ایف نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ آپ ایگری کلچر انکم کو ٹیکس میں لگائیں آپ لے کر آئیں کانسٹیٹویشن میں امینمنٹ آپ اسے ٹیکس کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاور سبسیڈیز ہیں اب صرف یعنی ایک ہزار ایک سو نوے غالباً عرب روپے رکھے گئے ہیں پاور سبسیڈی میں اس کو دیکھنا چاہیے پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسی ٹیکس ہیں مثال کے طور پر جو ہیلتھ ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں ٹوبیکو کی آپ مثال لے لیں ٹھیک ہے تمام سیبل سوسائٹی جو ہے وہ بجٹ سے پہلے انہوں نے بہت شور کیا کہ سیگریٹ پہ ٹیکس آپ بڑھائیں سیگریٹ پہ ٹیکس آپ نے نہیں بڑھائے جبکہ آپ کو اتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے دودھ پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کھلا دودھ جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں آپ ڈبے والا دودھ پیئیں ڈبے والا دودھ پہ آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا سوفٹ ڈرنکس جو ہیں ان پہ ایفی ڈی میرے خیال بیس پرسنٹ کے قریب ہے آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ اسے پچاس فیصد کر دیں یہ ایسے فیصلے ہیں اچھا ویسے آپ سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں میں اپنی نولیج کے لیے پوچھتا چاہ رہی ہوں اس میں کوئی تنقیدی پیلونی شامل ہے کہ ہمارے کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ ڈبے کا دودھ بیتے ہیں دیکھیں فیصد ایسے کوئی ہمارے پاس آپ سلوے کرتے ہیں لیکن میں جس ملک کی بات کر رہا ہوں وہ گھر کے دودھ ہے جیسے ملک پیک جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر زیادہ تر کہتے ہیں کہ چار مہینے کے بعد آپ بچے کو گائے کا دودھ بوائل کر کے اس پر پانی ملا کے دیں آپ کی بات درست ہے لیکن میں اس دودھ کی بات نہیں کر رہا جو ٹیکس لگا ہے وہ ٹیٹرپیک جو ملک ہوتے ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اس پر لگا ہے تو اب کھولا دودھ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈوالے سے مت لیں اور اگر آپ کو ڈبے گا لینا ہے ظاہر میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے سکتا اب تیٹرپیک لینا ہے تو اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا سوفٹ رنگ پہ آپ کیوں اپنی ٹیکس نہیں بڑھا سکتے یہ ایسی چیزیں ہیں ہیلس ٹیکس مثال جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف ٹوبیکو سے یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے چلیں یہ آپ نے بات ویلیڈ اٹھائی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ڈیڈی فارم کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے اس پہ اس میں اگر ہم کوالیٹی والا دودھ دیں تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں کہ ہمیں ٹیٹرپیک والا دودھ ہم استعمال کریں لیکن عوام کو حکومت جیسے اپنے شائعی خراجات کو کم کرنا چاہ رہی ہے ڈاؤن سائزنگ میں میں پرائی منٹس نے صاحب کہہ چکے کہ منسٹریز میں ہوگی شائعی خراجات کم کیے جائیں گے سارا کچھ ہے تو ہمیں بھی اپنا کلچر بدلنے کی ضرورت ہے بھی اسی ہے تاوام کہ ہمیں تیکس دینا ہی دینا ہے ہمیں اپنے جو مطلب لائک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایمپورٹڈ آئیٹمز نہ استعمال کریں اگر ہم یہاں لوکل کریں پھر لوکل پہ یہ ہے کہ جو منفیکچرنگ ہے اس کو اس کے کوالیٹی اچھی بنانے کی ضرورت ہے اس کی پرائیس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں دیکھیں صرف ہر چیز حکومت کا تو کام نہیں ہے شازیہ جو آپ بتا رہی ہیں میں آپ کو کریک کرتا چلوں کہ حکومت نے سیکس پائنٹ تھری بلین بچائے ہیں جو جو فوڈ ایمپورٹس جو آپ کی جو غیر ضروری فوڈ ایمپورٹس تھی سیکس پائنٹ تھری بلین بچائے ہیں اس کے اندر غیر ضروری ایمپورٹس کے اوپر تو حکومت اس قسم کی چیزوں کے اوپر ٹیکس پہ بھی جا رہی ہے اور اس کا جو اگر آپ پرسنٹ ایج وائز دیکھیں تو فورٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ اس سال آپ کا بچا ہے اور اگر ڈالرز میں جا کے دیکھتے ہیں تو سیکس پائنٹ تھری بلین ایمپورٹ کم ہوئی ہے جو ہماری فوڈ کی ایمپورٹس ہوا کرتی تھی تو اس قسم کی چیزوں کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں گریجولی ہم یہ ٹیٹرا پیک اور اس کی بات ہم الگ کریں لیکن ہمیں جو پاکستان میں چیزیں ایویلیبل ہیں اور جس کے لیے ہمیں ڈالر دے کے کھانے پینے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں تو میرے خیال سے اسے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے جو کہ ایک مناسب سمت کی طرف ہے حکومت جہاں پر یہ سیکس پائنٹ تھری بلین ڈالر بچائیں انہوں نے ٹھیک ہے تو اکمال صاحب یہ جو ٹیکس ٹو ڈی جی پی ریشو اس مولک میں ساڈین آف ہے وہ آج بولا فائننس منسٹر کے انہیں کہ نہیں رہ سکتا تو اگلے تین سال میں بہی بات آ جاتی جیسے کہ آصف صاحب نے بولا کہ مشکل ہے کہ آپ چالیس فیصد گروت کس طرح کریں گے آپ کے نظر میں کیا سجیشنز ہیں اور کیا ایڈوائیس ہے حکومت کے لیے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ if there is a will there is a way اور جیسا کہ فائننس منسٹر نے بجٹ جب شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک کو اپنے حصے کا ٹیکس دینا پڑے گا اور مجھے تو اس بجٹ میں نظر بھی آیا کیونکہ اس وقت دیکھیں جو ایک تو سب سے زیادہ کام آپ کو بتا ہے بینکنگ سیکٹر میں ہو رہا ہے انٹرس ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے دوسرا جو نا وہ پاپرٹی یا بیلڈرز کی اوپر جو نا وہ اس کے اوپر انہوں نے حالانکہ بڑا انپپولر ڈیسیجن ہے لیکن اس کو بھی انہوں نے ٹیکس کیا ہے کنسٹرکشن آف بیلڈنگ یا اگر آپ اس کی مارکٹنگ کر رہے ہیں سیلز کر رہے ہیں ایچ سٹیج کے اوپر نہیں انہوں نے اس میں سیکشن ایڈ کروایا ہے انکم ٹیکس میں کہ مزید جو ہے نا وہ تقریبا جس کی شرعہ جو ہے تقریبا دس سے لے کے بارہ اور پندرہ پرسنٹ تک ہے جو بھی اس سے انکم ان ہو رہی ہوگی تو ایک بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو ہمارا ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تو میرے خیال میں اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے ایک جو ہے نا وہ ٹیکسیشن میں واضح قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو بڑوتی نظر آئے گی کہ اس میں اضافہ ہوگا اسی طرح سے سیلڈی کلاس کی پر بھی ٹیکس لگایا ہے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی پر بھی ٹیکس لگایا ہے نو ڈاؤٹ کہ بڑے ان پاپولر قسم کے یہ ڈیسیزنز ہیں جسے ظاہر ہے کہ نا یہ ہے نا صرف یہ ہے کہ پبلک میں جو ہے نا وہ حکومت کے لیے اب ایک قسم کا پولیٹیکل ٹیپٹل جسے ہم کہتے ہیں وہ لوز ہوگا بلکہ بزنس کمیلٹی میں بھی اس چیز کو کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا جیسے کہ وہ بھی رہا ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ خاص طور پر اس وقت جو ہے وہ جو ایون میڈیا کے حوالے سے پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہ جو رویلٹی پے کر رہے ہیں اس کی اگر مارکٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جتنا بھی اس کا مارکٹنگ یہ ایکسپنس سے ہے کہ ہم بات وہی باربر کرے غیر مقبول فیصلے یہ وہی ہے نا جو کہ بہت سارے سیکٹرز ایسے جن پہ ٹیکس کبھی لگا ہی نہیں تھا لیکن ان پہ لگنا ضروری تھا میں آپ سے یہ ارس کر رہا ہوں کہ دل گھردے کا کام ہے اپنا پولٹیکل اسٹیک اور پولٹیکل کیپٹل دہو پہ لگا کر اس قسم کی چینجز کو ایڈاپٹ کرنا وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا اگر ایسا نہ کریں ہم تو ہماری جو لوئر میڈل کلاس ہے یا لوئر کلاس ہے یہ بلکل پیس جائے گی بلکل جانا وہ کسی قابل نہیں رہے گی تو یہ جو چینجز اس میں سجیسٹ کی گئی ہیں فائنس بل میں یہ نیڈ آف تی ڈے ہے آل دو کہ یہ کڑوی ہیں اس کا ذائقہ جانا وہ نہیں ہے صحیح ظاہرہ دوائی کا ذائقہ کس کو پسند ہوتا ہے بلکل لیکن اب مجبوری ہے اور اس میں جانا وہ کرنا پڑے گا اور میرا تو حکومت کو مشورہ ہوگا کہ کسی بھی قسم کی کارٹلز کے ساتھ یا یہ جو ایک پریشر گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں بزنس فورمز کی صورت میں یہ پھر آ کے حکومت کو اور ایون پھر آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی سٹاف صاحب تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جی یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اپٹ آئیں تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا یہ ایف سی کا میں بڑا رول ایمپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی بجٹ ہے اس میں جو تجاویز دی گئی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرانے میں کیونکہ اس میں ہماری نہ صرف یہ کہ حکومت شامل ہے بلکہ اس میں عسکری قیادت بھی شامل ہے اس میں صبحی قیادت بھی شامل ہے تو یہ سارے سٹیک ہولڈر کیونکہ ایسا ایف سی میں ہیں گھرچسٹر کسی میں نہیں ہے ملک کے لیے مطلب یہ جو کتنے میرا خیال ہے پچاس ہزار لوگوں کی سم بند ہوئی وہ پھر فائلر بن گئے تو یہ ضروری ہے کہ ایسے اقدامات لیے جائیں جو آپ کے لیے تکلیف دیں آپ تکلیف میں رہے پھر آکے آپ اپنے آپ کو سیدھے طریقے سے مطلب ڈنڈا ضروری ہے اس میں سم والے میں سم والے میں تھوڑا سا پرابلم تھا سم والے میں یہ تھا کہ اس میں کئی سٹوڈنٹس تھے کئی جو ہاؤس ہولڈز تھیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل قسم کا پرابلم آ گیا تھا اس میں یہ ایشو نہیں تھا کہ وہ صحیح ہے جو ٹیکس نہیں پی کر رہا تو اس کے جو ہاؤس سنگ کے بند ہو رہی چاہیے بجٹ آناؤنس ہو تھا بارہ جون کو اس پریس کانفرنس پر ہمارے فائننس منسٹر نے اور ایک دو منسٹر اور تھے انہوں نے بیٹھ کے اس بات کو ایڈمیٹ کیا تھا کہ اگر کہیں گلتی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے اپولیجائز بھی کریں اور ہم اسے ٹھیک بھی کریں گے اچھا سرکل ہے اس سرکل تو صحیح ہونا چاہیے اس اوئیز ریفارمز ہو گیا انرجی سیکٹر ہو گیا مجموعی طور پر بجٹ میں اس کا حصہ آپ کس طرح دیکھیں اور سب سے بڑی بات وہ والے جو ریاستی ملکی ادارے ہیں نو سو پانچ عرب روپے جو ملکی خزانے پر بوجھ ہیں وہ ان کے لیے جو دو اس تین سال میں جس جو منصوبہ کیا جائے گا اس سے کیا حاصل ہو سکے گا اور یہ ضروری ہے کہ بہت جلدی کیا جائے بلکل ان سارے چیزوں کو بہت جلدی جو ہے وہ implement کیا جانا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی چیز میں جتنی بھی آپ دیر کریں گے یا جتنی بھی چیز میں ڈیلے ہوگا وہ ultimately نقصان کا باعث بنتی ہے اور اچھا کام ہے جتنی جلد جلد جو ہے اس کو start کیا جائے تھی پرائیوٹائزیشن کرنے کی بات آتی ہے بار بار اس پر بات ہوئی بار ہا ہوئی پولٹیکل سکورنگ وہی بات ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا مطلب اتنے سال سے اتنے لاؤسز ہوئے میں دیکھیں میلے کلیگ نیشنل ہائی وے ہو گیا ہمارا ریلویز ہو گیا دوسرا مارا سی ملکا ہو گیا جی دیکھیں جیسے میلے کلیگ نے کہا کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے جیسے کسی انسان کو جب کینسر ہو جاتا ہے اگر اسے فرس سٹیج پہ پتہ لگ جاتا ہے تو وہ قابل علاج ہوتا ہے اور وہ انسان بچ جاتا ہے سٹیج فور پہ جب پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم صرف اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے خال سے کہ جب ہم سٹیج ون پہ تھے یہ ڈسکشنز ہمارے اس پق سے سٹارٹ ہوئے تھے لیکن آج کئی بلینز جو تو ہم اس پہ لاز کر چکے ہیں اور ہم آج سٹیج فور پہ پہنچیں لیکن اب بھی اس کے اندر جو تو سیاسی مسئلہت کا سامنا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سٹیج فور آ گئی ہے اور سٹیج فور کے اوپر ہمیں کسی سیاسی مسئلہت میں نہیں پڑنا چاہیے ہماری گورنمنٹ نے ایک پڑے بولڈ ڈسیجن لیئے ہمیں فوری طور پہ پہ یہ کی نشکاری کرنی چاہیے ہمیں سٹیل ملکی نشکاری کرنی چاہیے اور جتنے گورنمنٹ کے جو لاز کے دپارٹمنٹس ہیں سارے بند ہونے چاہیے آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے ادارے چلانا یہ سب کو پرائیوٹائز کریں آپ دیکھیں نا کہ جب حبیب بینک پہلے گورنمنٹ کا تھا تو اس وقت حبیب بینک کا کیا حال تھا اور پرائیوٹائز ہونے کے بعد حبیب بینک کا کیا حال ہوا یو بیل کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہیں سارے کے ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ یہ سارے ادارے پرائیوٹائز کریں اور یہ پرائیوٹ لوگوں کو دیں جن کا کام ہے بزنس کرنا بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹس کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ ہماری نوکریاں پکی ہو جائیں ہمیں سرکاری تنخائیں ملنا چروع ہو جائیں اور ہم ایک دفعہ انٹر ہو گئے پھر ہمیں ساڑ سال سے پہلے کوئی نکال نہیں سکتا کم از کم تو یہ عادت اور یہ سوچ بدلنی پڑے گی ہمیں پاکستانی کی سوچ نہیں ہوگی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانا ہوگا اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا اگر ہم بحیثیت پاکستانی اس ملک کے لیے ملڈر میں ہیں تو یہ جو ریالیسٹیوٹر کنسٹرکشن انڈسٹری پر جو ٹیکس کی بات ہوئی ہے اس پر کیا آپ کی برادری جو ہے وہ کیا تاثراتیں ہوئی دیکھیں ہمارے تاثرات تو ہم نے تو ریجیکٹ کی ہیں چیزیں آپ کی چیزیں پہلے انفلیشن آپ کے علم کے اندر ہے کہ کافی زیادہ انفلیشن ہے مہنگائی ہے ہم تو عام آدمی کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہم پر تو جتنا ٹیکس لگے گا ہم نے پاس آن کرنا ہے ہم نے آپ پہ پاس کون آپ نے ہمارے پاس آنے اپارٹمنٹ لینے کے لیے یا گھر لینے کے لیے یا اپلوٹ دینے کے لیے ہم پر آپ پندرہ پرسنٹ گین ٹیکس لگا دیں گے تو گین ٹیکس ہم آپ کی طرف موف کریں گے ایف ای ڈی آپ نے پانچ پرسنٹ لگا دیا ٹیکس بھی تو نہیں لگا تھا نہیں لگا ہے ہم تو دیتے ہیں ٹیکس یہی تو غلط فہمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت غلط فہمی ہے وہ ٹرانسفر ایبل نہیں ہے گین ٹیکس جو ہے نا وہ انکم کے اوپر ہوتا ہے سیل کے اوپر نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تو ویڈوولٹنگ ٹیکس بھی ہم ٹرانسفر کرتے ہیں یہ غلط ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایف ای ڈی جو ہے ایف ای ڈی صوبائی سبجیکٹ ہے ایف ای ڈی اپنا فیڈل سبجیکٹ ہی نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد ایف ای ڈی فیڈل ادارے کو لگانا غیر مناسب ہے میرے خال سے نہیں لگنا چاہیے اور یہ کوٹ میں جائے گا چیلنج ہو جائے گا اور جیسے طرح سے سیون ای جو ہے تو ختم ہوا ہے یا کیا گیا ہے اس طرح سے یہ بھی ختم ہو جائے گا سیون ایف سیون ایف نہیں سیون ایف انٹروڈیوز کیا سیون ایف تو ابھی ہوا ہے میں سیون ایف پشتے سال والی بات کروں آزف صاحب یہ بات وہی آجاتی ہے کہ اتنے عرصے سے بہت سارے سیکٹرز ہمارے جو کہ ٹیکس کی مد میں نہیں آرہے تھے رینج میں نہیں آرہے تھے اب یہ تمام چیزیں اس کو حکومت کو بڑا مطلب وہ کہتے ہیں بڑا تحمل کے ساتھ اس حکومت کو فیز بھی کرنا ان سب ساری چیزوں کو لیکن آئی ایم ایف کے ہم اگلے اس پر بھی جا رہے ہیں پروگرام پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھیں جیسے میرے دونوں ساتھیوں نے فرمایا کہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنی آخری سٹیج ہو تو پھر اس کے لیے آپریشن بھی بڑا ہی چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت جو یہ ٹیکسز ہیں وہ کوئی بڑے آپریشن نہیں ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ کانسٹیشن میں امینڈمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا ایم ایف اگر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جیسے گوھر صاحب اگر فلیٹ بیج کے اور فرض کریں کہ ایک بلڈنگ بیج کے پیسہ کمار رہے ہیں تو ان پہ ٹیکس ہے اور میں ایک کارپوریٹ فارمر ہوں میں کروڑا روپیہ کمار رہا ہوں مجھ پہ ایک روپیہ بھی ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کمیں کس نے منع کیا ہے آپ کریں کانسٹیشن میں اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سیمبولک بھی ہوتی ہیں میں ایک مثال دینا چاہوں گا آج لاسٹ منٹ پر ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی کہ جو پارلیمنٹیرین ہے ہمارے محترم ان کا جو ٹریول الالانس تھا وہ دس روپے پر کلومیٹر سے بڑھا کے پچیس روپے پر کلومیٹر اس سے کوئی لاکھوں روپے کا فرق نہیں پڑنے ہوگا یا کروڑوں یا عربوں کا نہیں پڑے گا لیکن یہ کوئی وقت تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا تھا اور میں بھی اس چیز کو ہم بھی دسکس کر رہے تھے دیکھیں بات وہی آ جاتی ہیں یہاں پہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ حکومت کا حصہ تو ہے لیکن پھر آپ تھریڈ بھی رکھتے ہیں کہ بجھر کی منظوری کے لیے آپ نے دیکھا دسکشن چل رہی تھی حکومت منع بھی رہی تھی حالکہ بات وہی آ رہی کہ حکومت اپنا کوئی فائدہ نون لیگ اپنا کوئی فائدہ نہیں نون لیگ نے تو دوہزار اٹھارہ میں آئی ایم ایف کو خدافز کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پھر ایک پولٹیکل مائلنی پھر بات وہی آ جاتی ایک سیاسی جماعت کے اوپر لیکن آج کا وقت یہ نہیں تھا جب اتنے سخت فیصلے کیے جا رہے تھے کہ قومی اسمبلی اراکین کے لیے اس کا کچھ زیادہ امپیکٹ نہیں ہے یہ درست ہے کہ اس لیے کہ پیٹول بھی بڑھ گیا سب کچھ ہو گیا لیکن فیصلے کا وقت نہیں تھا ایک آخری بات میں اور کرنا چاہوں گا جو ہمارا پی ایس ڈی پی ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام ہے اس میں بہت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ پچھلے سال جولائی دو ہزار تیس میں جو ہمارے پورا پی ایس ڈی پی کا تھرو فاورڈ تھا تھرو فاورڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہزار سکیمز ہیں تو ان کی ٹوٹل کسٹ کتنی ہے جو ہمیں خرج کرنی ہے وہ آٹھ ہزار سات سو ارب تھا اس میں سے پچھلے سال ہم نے نو سو پچاس ارب خرج کر دیئے تو گیا اس کا مطلب آٹھ ہزار چھ سو ارب کی کسٹ ابھی ہماری باقی ہے اگر ہم ہزار ارب ہر سال لگائیں تو آٹھ سال تک ہم ان سکیمز کو مکمل کرتے رہیں گے لیکن اس کے باوجود ہم ہر سال نئی سکیمز لے کر آ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پولیٹیکلی ضرورت ہوتی ہے سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کی اور ایک آخری بات میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا اگر پی ایس ڈی پی میں جو سکیمز ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈیولپنٹ سکیمز کہتے ہیں ان کی اتھرائیزیشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکنک ایکنومک اگزیکٹیو کمیٹی آف ایکنومک کانسل نیشنل ایکنومک کانسل جو کہ ایک میں دس ملین سے زیادہ کو کرتی ہے سنکشن اس کے نیچے ہوتی ہے ڈیپارٹمنٹل پارٹی کا جس سسٹم ہے تو کوئی بھی سکیم اصولی طور پر بغیر منظوری کے شامل نہیں ہونے تعمیراتی پروجیکٹ تو پچھلے اس کے نہیں ہیں میں پچھلے سال پی ایس ڈی پی کی بات کر رہا صرف پچھلے سال جو ہے وہ نوے عرب روپے کی ایک سکیم صرف ایک سکیم بغیر کسی اپروول کے موجود تھی اور اس سال کا چونکہ پی ایس ڈی پی کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں وہ تیس تاریخ کو آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ چودہ سو میں سے کوئی چار پانچ سو رب تو ایسے ہوں گے جو کہ بغیر کسی اپروول کے شامل کر دیتے ہیں اور یہ ہر سال ہوتے ہیں تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ قرضہ لے کے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات اچھا اکمل صاحب تو یہ کہ ہم اچھی خبر یہ بھی رہی کہ 38 سے 11 فیصد ہماری انفلیشن ریکارڈ کی گئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفلیشن اس کے سمرات عام آدمی تک پہنچ نہیں پاتے اس کی آپ بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں انفلیشن دیکھیں آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے جو 11% منتھ ان منتھ بیسس کی اوپر تھا جو کمنگ ایئر ہے یعنی دوہزار چوبیس پچیز جو ہے اس میں فورکاسٹ ہے کہ ایوریج جو ہمارا انفلیشن ہے throughout the year that will remain below 15% اس میں میں نے ہیشن ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی فورکاسٹ کو ایڈ کیا ہے تو تقریباً جو ہے نا وہ ایوریج جو ہمارا انفلیشن ہے اس سال میں پندرہ پرسنٹ تک جائے گا جب یہ پندرہ پرسنٹ تک جائے گا تو اس سے امید یہ ہے کہ مہنگائی کی شرعہ اس میں کمی آئی خاص طور پر سی پی آئی میں چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سی پی آئی میں زیادہ تر فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن یا ایکوموڈیشن ہیلت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو گندم میں کافی اس کی قیمتوں میں کمی آ چکی ہے اس طریقے سے اور مزید جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ایڈیبل آئیل وغیرہ ان کی چیزوں میں انشاءاللہ کمی آئے گی تو جو اوورال پھر ہماری جو مہنگائی ہے اس کو لیمٹ کرے گی ادروائز جو ہے وہ جو سال گزرا ہے اس میں تقریباً یہ گزرنے والا ہے دوہزار چوبیس اس میں تقریباً 24.5 ہے ایبریج جو سال کا انفلیشن ہے تو چوبیس پنٹ فائیس سے اس کو پندرہ تک کے اندر اندر لانا اسے گوڈ اچیومنٹ اور میرے خیال میں اس کو حکومت کو اگر تھوڑی سی مزید ایفرٹس کرے تو مہنگائی جو ہے وہ مزید کم ہو سکتے لیکن اگین میں اس کے لیے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت کو بڑی کمیٹیڈ ایفرٹس کرنی پڑے گی کارٹیلز کی طرف سے بڑی ریزیسٹنس آتی ہے خاص طور کے پر میں نے آپ سے بتایا جو پریشر گروپ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اصل میں منحسل قوم ہم پہ یہ ہو چکا ہے کہ جی مجھ پہ نہ لگاؤ یعنی ہمارا یہ ہے کہ مجھ پہ ٹیکس نہ لگاؤ فلانے 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 پہ لگا دو تو بہت زبردست کم ہم جو نا منحسل قوم جو نا وہ یہی کر رہے ہیں ان فارم آف ایسسوسییشنز بھی ہم یہی کر رہے ہیں ان فارم آف گروپ بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پر جلے لگتے تو پھر ہم شور مجھا دے نا آج یہ ہم پہ نہ لگاؤ اس پہ لگا دو اس پہ لگا دو بہت زبردست کام کی تو ہمیں اس ایشٹیٹوٹ سے نکلنا ہوگا اگر ہم کمارے ہیں تو ہمیں ٹیکس بھی دینا چاہیے اور اس چیز کو اور اس کے لیے جو حکومت نے جو ونگ کونسٹیٹوٹ کیا ہے ٹیکس فراڈ والا اگر یہ یقین کریں یہ صحیح طریقے سے کام کریں تو میں کہتا ہوں یہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے بارہ آزار نو سا ارب کا یہ پندرہ آزار ارب بھی نکال سکتے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے کام کریں اگر یہ دو چار بھی بڑے بڑے ٹیکس فورٹس پکڑ لیں میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم جنہوں اس سے زیادہ ٹیکس وہ کر سکتے ہیں ساری تو ہماری ایکانومی چلی کیش میں رہی ہے چاہے وہ جوڑیا بازار کا ہو یا کسی بھی آپ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں انیف صاحب لاسٹ کوسٹن یہ کہ آپ آج پرائم منسٹر کا ایف بی آر کے عمور پر آم میں جلاس بھی ہوا پھر اقدم سے ہم نے دیکھا ٹیکس فراڈ انویسٹیکشن ونگ قائم کر دیا گیا ہے یقین ہے ان اچھے اقدام آتے ہیں لیکن اس کے لیے سب کو مل کر ریفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی بات وہی آجاتی ہے حکومت کرتی تو ہے ایکزیکشن میں بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر ایکزیکشن پر مسائل میں تو نہیں سمجھتا کہ ہوتے ہیں ایف بی آر تو تین تین دفعہ سرٹ ٹائم کبھ میں شاٹ دے دی جگہ ایف بی آر تو جب ہم صبح آفس جاتے ہیں تو ہمارے ٹیبل ایف بی آر کے نوٹسز سے بھری بھی ہوتی ہے اور میں اپنا تین دن سے یہ فیس کر رہا ہوں کہ آر لیڈی ہم ٹیکسز ادا کیے میں ہے کہ ان ایف بی آر نے ہمارے سارے اکاؤنٹ جو تو منجمیت کر دی ہے اور پھر ہم پیشے لگ کر اپنے وقلا کے ذریعے ہم جائیں گئے ہیں اور ہمیں سارے بتائیں بھئیہ یہ ٹیکس تو آپ لے چکے ہیں یہ ہیچز ہے تو یہ ہیچز تو دیکھیں نا کہ اب آپ جو ہے تو آپ کو ایف بی آر کے ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بات وہی آرہی ہے کہ ایف بی آر ادارتی ریفارمز بہت ضروری ہے ریفارمز کی ضرورت ہے اب آپ صرف بزنسمن کو چور سمجھنے لگ جائیں تو اس طریقے سے تو کاروبار میں اگر بزنس پاکستان ہی نہیں کرے گا تو اب ٹیکس کس سے آپ نے لینا ہے ٹیکس دے گا کون آپ کو اس ملک کو جب تک بزنس فینڈلی نہیں بنائیں گے آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتے ٹیک ہے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اچھی سجیشنز بھی تھی کچھ گلے شکوے بھی تھے اور یقیناً اس حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اور سب سے بڑا چیلنج یہ کہ وہ جو کوئی بہتر اقدامات کرنے جاتی ہے اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل پاتی یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو ملکے حکومت کے ساتھ سپورٹ کرنے چاہیے اچھے سجیشنز دینے چاہیے یقیناً اس پروگرام کے توسط سے گئے بھی ہوں گے اور اس پر کنسیڈر بھی ہوگا پروگرام سے اجازت اللہ نے کے بعد